موسیقی چلیے دیکھیں آج ہم جلکتے ہیں سرکاری کتاب کے پرسنہ والی پرارمک کرتے ہیں ادھیا تین کے وارے میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا پرارمک پرچاہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں اب ہمیں لگانے ہیں سرکاری کتاب کے ابھیاس پرسنہ والی پرسنہ والی تین دسمل ایک افتاب اپنی پتری سے کہتا ہے یہ والا پرسنہ افتاب اپنی پتری سے کہتا ہے سات ورس پور میں تم سے سات گنی آئیو کا تھا کتنی ورس پور سات ورس پور اب سے تین ورس واد میں تم سے کیول تین گنی آئیو کا رہ جاؤں گا یہ جو سمیکرڑ ہے اس کا گراف یہ روپ میں بیقت کرنا ہے دیکھیں کوششن دیکھیں اچھی طریقے سے کوششن اچھی طریقے سے دیکھ لیجی چلی دیکھیں پہلے تو ہمیں اس پرسن کو سمیکرڑ میں چینج کرنا پڑے گا تو جو پتا ہے اور پتری ہے ان کی سات ورس باد کی آئیو ہم باد میں نکالیں گے پہلے ہم مان لیں گے کہ پتا کی مانا پتا کی برتوانہ آئیو ایکس اور پتر کی برتوانہ آئیو پتری کی برتوانہ آئیو بھائی یہ دونوں آئیو ہم مان لیں گے چلی دیکھیں اب سب سے پہلے ہم ڈالیں گے یعنی دونوں کی برتوانہ آئیو ابھی برتوانہ میں جو آئیو ہے وہ ایکس اور وائی ہے تو سات ورس باد دونوں کی آئیو کتنے ہی تو سب سے پہلے کنڈیشن نمبر ون کیا ہے کنڈیشن پہلی کنڈیشن یہ سات ورس باد ایک کنڈیشن یہ ہے سوری یہاں پہ سات ورس باد نہیں سات ورس پہلے ہے سات ورس پہلے پتا کی آئیو پتری کی آئیو تین ورس باد پتا کی آئیو اور پتری کی آئیو جدی پیتا ابھی برتوانہ سامنے میں ایکس ورس کا ہے تو سات ورس پہلے کتنا ہوگا جدی پتا کی برتوانہ آئیو ابھی ایکس ہے تو سات ورس پہلے کتنے ہوگا ایکس مائنس سات ہوگا اور پتری کتنے ہوگی پتری ہوگی ابھی ورس پہلے کتنے ہوگی ایکس پلس تھری تو پتا کی آئیو ہوگی ایکس پلس تھری اور پتری کی آئیو ہوگی بائی پلس تھری ابھی ہم نے کنڈیشن اپلائی نہیں کیا صرف یہ بتایا ہے کہ یدی کوئی وقتی ابھی معلوم دس ورس کا آئے تو ہم کہیں گے پانس سال پہلے تو دس مائنس پانچ کریں گے یدی ہم کہیں تین سال بعد تو دس پلس تین کہیں گے اس پرکار سے ابھی یہ صرف ہم نے لکھایا کہ کیا ایکسیویل آئیو کیا ہوگی اب ان دونوں کی بھی سمبند کیا ہوگا سات ورس پہلے اور تین ورس بات کیا سمبند ہوگا وہ ہم آنگے لیکن سمبند کیا ہوگے دیکھئے یہ سات ورس پہلے ہے سات ورس پہلے میں تم سے سات گنای آئیو کا تھا مطلب سات ورس پہلے پتا ہے جو پتری سے سات گنا پتا جو ہے پتری کی آئیو کا سات گنا تو دیکھئے پتا کی سات ورس پہلے آئیو کتنی تھی ایکس مائنس سیوین پتری کی آئیو کتنی تھی وائی مائنس سیوین اس کا گناہ سات اس پرکار سے اس سمیقن کو حل کریں گے تو سات کا گناہ یہاں پہ ہوگا اور سات کا گناہ یہاں پہ ہوگا اب یہ جو سات وائی ہے وہ اس سائیڈ انہیں اس سائیڈ نہ لے جا کر یہ انہیں چاس جو لکھیں انہیں لے جائیں گے اس سائیڈ تو مائنس کے انہیں چاس اس سائیڈ کائے میں پہنچیں گے پلس میں پہنچیں گے اب یہاں بچیں گے ایکس مائنس تھلٹی ٹو وہی پلس کے بچیں گے کیونکہ انہیں چاس ہم کھاں بڑی ہے یہاں پر بچیں گے سات وائی تو وائی اسے ہم لکھ لیں گے اس پرکار سے سات وائی براؤر ایکس پلس بتس سات جو گناہ ہمیں وہ کہاں جائیں گے بھاگ میں بھای براؤر ایکس پلس بتس بٹے سات یہ ہمارا ریکھا کا سمجھ کرو ہمیں جس ٹائپ میں چاہیے ہیں گراپ کے لیے اس ٹائپ میں آ گیا کیوں کیونکہ جدی ہمیں ایکس براؤر بن رکھیں گے تب ایکس براؤر ٹو رکھیں گے تب کیا بیلی ہوگی ایکس براؤر ٹھری رکھیں گے تب کیا بیلی ہوگی اسی پرکار سے تین ورس بھالے آئیو میں سمبند ہم کر لیں گے اور اس کا بھی ایک سمیقر بنا لیں گے جس سے کہ ہم اسے گراپ میں نروپر کر سکیں تو دیکھیں کیا دیا ہے اب اسے تین ورس بعد میں تم سے کیول تین گونی آئیو کا رہ جاؤں گا تو کتنی رہ جائے گا پتہ کی آئیو کیا ہوگی پتری کی آئیو کی تین گونی تو لکھ دی اس پرکار سے ہم لکھ دیں گے پتہ جو ہے پتری کی آئیو کی تین گونی کب تین ورس بعد والی کنڈیشن میں یہ ان کے آپ سے سمبند ہو جائیں گے پتہ جو رہے گا پتری کی آئیو کی تین گونی میں رہے گا تین ورس بعد اب دیکھئے اسے پتہ کی آئیو کیتنی تھی تین ورس بعد ایکس پلس تین پتری کی آئیو کیا تھی آئی پلس تین اور گونہ میں تین رہے گا اب ان کا گونہ ہو جائے گا تو کتنا آئے گا تین ورس تین ترکہ نو اور یہاں ایکس پلس تین پلس کے جو یہ نو ہے اس سیٹ جائیں گے مائنس میں دیکھئے ایکس پلس تین مائنس نو یہاں کیا بچنے تین ورس ٹھیک ہے یہاں کیا بچے گا ایکس مائنس چھ یہاں تین ورس یہاں تین گونہ میں ہاں کیا آ جائیں گے بھاگ میں آ جائیں گے تو دیکھئے ایکس مائنس چھ مائنس تین اور یہاں صرف بچے گا وائ اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے لکھ لیں گے وائ برابر کیا ہوگا ایکس مائنس چھ مائنس تین یہ دونوں ہی ریکھاؤں کے سمیقر ہم نے اس ٹائپ میں لکھ لئے تاکہ ہم انہیں گراف میں نروپت کر سکے یہ ہے سات ورس بادوالے سات ورس پہلے والی کنڈیشن اور یہ ہے تین ورس بادوالی کنڈیشن دونوں ہی کنڈیشن کو ہم نے لگاتے ہوئے پھر کیا کیا پورے سمیقر کو چینج کرتے گئے اور ایکس کے پد کے ماند میں ہم نے سمیقر کو چینج کر دیا اب یہاں ایکس کی ویلیو ون ٹو ٹری فور فائل اس پرکار سے ون ٹو ٹری فور فائل تو ایک کو لے لیں ہم بلے کلر میں ایک کو لے لیں بلو کلر میں ان دون ہوئی کنڈیشن کو سوری یہاں تھوڑی سے مشٹیک ہو گئی ہے تھائٹی ٹو کے جگر پہ ٹھورٹی ٹو ہوں گئی تو جہاں جہاں ہم نے ٹھائٹی دونوں ہی سمیکن کو ہم لکھ لیں دیکھ یہ سات ورز پہلے والا سمیکن اور یہ تین ورز بعد والا سمیکن ان دونوں میں ہم ایکس کی ویلیو رکھیں تب ویلیو کیا آئے گی ایکس کی ویلیو ٹو رکھیں تب وی کی ویلیو کیا آئے گی یہ آپ نکال لینا چلی جیسے محلو ہم نے رکھ دی ایکس کی ویلیو جی ہم لیکھیں گے جب ایکس برابر کیا ہے جی تو وی برابر کتنا آئے گا دیکھئے تب وی برابر یہاں جی رو ہو جائے گا یہاں بچی کا بیالیس 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 سات سات چنگ 42 وی کی وی کتنی آئے گی 6 آئے گی جب ایکس کی وی کتنی 0 اسی پرکار سے ہم ان کا گراف بنا لے گئے یہ اس والے سمی کرن کے پوائنٹ ہم نے مکال لی ہے اب اس سمی کرن میں دیکھیں جیسے 1 رکھیں گے تو 5 بچے 2 رکھیں گے اس پرکار سے ہم یہاں 6 لگتے ہیں کیونکہ 6 میں سے 6 گھٹ آئیں گے 0 تب یدی x کمان 6 رکھیں گے 0 آئے گا جب y برابر کتنا آئے x برابر 6 تب y برابر 6 میں 6 جائیں 0 0 میں 3 کتنا بچے 0 ہی بچے گا اس پرکار سے اس کی value رکھتے جائیں گے اس پرکار سے ہم نے اس کی value نکال جب 6 رکھا تھا y کی value کتنا آئے 0 12 رکھا تو 2 اس پرکار سے ہم نے دونوں ہی سمی کرنوں کی value نکال لی 7 ورز پہلے والی اور 3 ورز بعد والی اب ان دونوں کو ہم بنائیں گے grab ہی چلی دیکھیں پہلے نمبر ہم black والی ریخہ کا ہم point رکھتے ہیں دیکھیں پہلا point رکھنا 0 6 دیکھیں x پر 6 y پر 0 تو ہم نے 5 کی انترال سے لیا تو 5 6 لگ بھگ یہاں پر ہوگا y 0 0 اگلا point ہے ہمارا کتنا sorry دیکھیں یہ 6 0 اب اگلا point اپنا x پر 12 اور y پر 2 تو دیکھیں 10 یہاں پر ہو رہے ہیں 11 12 x 12 y 2 y کی سیدھ میں 2 اب اگلا point 18 4 18 اور 4 15 یہاں تک 16 17 18 x پر 18 اور y پر 4 یہاں کے آس پاس 4 آئے گا اسی پر کار سے یہ last point 42 اور 12 دیکھیں x پر 40 یہاں تک 30 40 41 42 یہ بلکل سیدھ 42 اور پھر یہ اس سائٹ دیکھیں 12 تو یہاں تک 10 اور یہاں پہنچے 12 12 42 یہاں پر ہو گیا یہ تو ہو گیا اس ریخ کا دیکھیں 0 6 مطلب x پر 0 y پر 6 پر کچھ نہیں چلنا 5 یہاں پر 6 یہاں پر ٹھیک ہے پھر 7 7 7 x پر 7 اور y پر 7 دیکھ 5 6 تو یہ پر یہاں پر ہو جائیں گی یہاں پر 7 اور وائپر بھی 7 تو دیکھیں 6 یہاں پر ہو رہے تھے 7 یہاں پر ہو جائیں اس حساب سے یہ دیکھ یہاں پر بنتی ہے ہاں اب 14 اور 8 تو دیکھیں 14 اور 8 یہاں پر ہمارے 15 ہو رہے ہیں 12 13 14 یہاں پر 14 اور 7 یہاں تک 7 لیے تھے تو یہاں اوپر تک کیا جائیں 8 آج آج 14 8 اس پر 42 12 12 12 پہلے ہی لے لیا تھا ٹھیک فورا سوال ہمارا یہ تھا پہلے ہم نے condition لگائی 7 پہلے یعنی دونوں کی برطوان آئیو ایک سا تو 7 پہلے اس کی آئیو کتنے ہوئی ہماری دس سا پانچ سال بہل ہماری کتنے دس مائنس پانچ تو اس پر سا برطوان آئیو سے 3 برطوان آئیو پتہ کی آئیو پتری آئیو کی ساد گنا جو بھی آئیو ہے پتہ ہوگا پتری کے ساد گنا ساد ورس پہلے مطلب ایکس مائنس ساد اور پتری کی ساد ورس پہلے تھی اس بھی پرکار سے اس کو کیا دونوں سمی کرنے کو کر لیا گراب کی روپ میں چینج کرنے کے لیے y کے برابر میں دیکھئے پھر ہم نے ویلیو رکھی 1 2 3 4 5 اس پرکار سے ویلیو رکھنے پر ہمیں یہ ورگی کرنے کر لیا اور یہ ورگی کرنے کر لیا اب ہم لاشٹ میں جب بھی ریخہ بناتے ہیں تو اس ریخہ ریخہ کا سمیقر ہوگا یہ x minus 6 y minus 3 y x minus 6 minus 3 y 0 اس کو ہم ریخہ کے اوپر ہی لکھیں گے اس پرکار سے اب ہمارا سوال طریقے سے پورا ہوگا ہے جب ہم نے اس کو سمیقر لکھ دیا ریخہ کے اوپر سمیقر لکھ دیا رج کے رولایا رج کے حسایا میں نے دل کو کے عشق کمایا مانگا جو اس نے ایک ستارا ہم نے زمین پہ چاند بھلایا جو آگ